تکر ایشی تکر دیں گے کی یاد رکھیں گے وہ ساتھ اتحاس میں یہ اتحاس رچا جائے گا ان کے نمٹنے کے لئے پھر ایک اور یدہ کے لئے تیار ہو جاؤ وہ یدہ ہے یہ چناؤ اس کے اندر اپنی آن بان و شان چھینکوں کے نام کو ازل کرو جس دیش کی سیماؤں کو ہم نے اپنے خون سے سیچا ہے اکتر کے یدہ میں ہم نے اپنے بھائیوں کو گولی اور ہاتھ پاؤں گوا کر کے اور کس طریقے سے کیزولٹی ہوئی ہماری ایک ایک انچ جمین کے لئے ہم رات رات بر جوجے ہیں ہندو مسلم دنگے کروا کر کے ان لوگوں کو لٹتے ہوئے ہمارے دیش کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھے بھائی اس عمر میں آ کر کے ہم کیوں اس میں راجنیتی میں آئے ہیں راجنیتی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر جس دیش کی سیماؤں کو ہم نے اپنے خون سے سیچا ہے اکتر کے یدہ میں ہم نے اپنے بھائیوں کو گولی اور ہاتھ پاؤں گوا کر کے اور کس طریقے سے کیزولٹی ہوئی ہماری ایک ایک انچ جمین کے لئے ہم رات رات بر جوجے ہیں اس بگیچے کو ہم ان نپرت کی آگ میں ہمارے نپرت کی آگ پھیلا کر کے ہندو مسلم دنگے کروا کر کے ان لوگوں کو لٹتے ہوئے ہمارے دیش کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہمارے شینے میں ایک اگنی ہے اس اگنی میں یہ ہے کہ یہ اگنی یا تو ان جہر فیلانے والوں کو بھشم کر دے گی اور ہمارے دیش کے جو سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں ان کو یہ ٹھنڈک پہنچائے گی اس لئے میں دیش واشیوں کو خاص تھوڑ سے سینیکوں کو یہ آبھان کرتا ہوں کہ ہم نے جو ویبید یدھوں میں انیس سو بانسٹھ کے بھی ہیں انیس سو پینسٹھ کے بھی ہیں انیس سو اکتر کے بھی ہیں اور کارگل کے بھی ہیں ان یدھ کے یدھ ویروں کو میں آبھان کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے سیماؤں کی رکشہ کری یدھ لڑے پاکستان پاکستانیوں اور چائنیوں سے یہ زیادہ خطرناک یہ لوگ ہیں اندر کے دشمن انچے نمٹنے کے لئے پھر ایک اور یدھ کے لئے تیار ہو جاؤ وہ یدھ ہے یہ چناؤ اس کے اندر اپنی آن بانو شان چینیکوں کے نام کو ازول کرو اس پہ چینیکوں کے نام پہ دبا نہ مت لگنے دو بارت مہتا کی جائے چا لگتا ہے اس بار چناؤں میں ٹکر دے پائیں گا ٹکر ایشی ٹکر دیں گے کی یاد رکھیں گے وہ اتحاس میں یہ اتحاس رچا جائے گا مطلب جوش کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پوری ٹکر دیں گے ہم سچائی ایمانداری بہدوری پانچ مددوں پہ ہم آئیں گے فرسٹ آنیسٹی آنیسٹی مرد ایمانداری بریویٹی دیکھئے میں آپ کے چینل کے مہتم سے جو میری شانیک بھائی ہیں ایک پریس وارتہ کی تھی ہم نے لگ بگ ایک سپتہ ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس پریس وارتہ کی آواز جو ہمارے الیکشن کمیشن مہدہ ہیں وہاں تک ضرور پہنچی تھی میں نے بہت لطاڑا تھا وہاں پر کہیں کہیں آواز سنی ہوگی میں اپنے شانیک بھائیوں سے اپیل کروں گا اس کی وجہ سے یہاں بھگوان نے ہماری آتما کی آواز سنی ہو ہمارے اپنا چناؤچین مل چکے ہیں آج ہی لیٹر آیا ہے لگ بگ ہم مندر میں بیٹھے تھے تو ہمارا لیٹر ملے بھگوان کی دوا سے ڈائیمنٹ چناؤچین اپنا ہریانہ میں سپیشلی باقی سٹیٹوں کا پورا بتا دوں گا اور جیسے پورا اس میں بتا دیں گے تو سب بھائیوں کو بتا چل جائے کس کس سٹیٹ میں کیا کیا دو سیمبل ملے ٹوٹل دیش میں ہمارے ایک ڈائیمنٹ ہے اور ایک گفٹ پیک ہے آدھے انڈیا میں ہمارے کو گفٹ پیک ملے اور کس ریشٹ آف انڈیا میں ہمارے کو ڈائیمنٹ ملے تو دیکھا کس طرح ہمارے پور سینک بھائیوں نے کہا کہ یا دین کی سرکار آتی ہے تو جنتہ کے ساتھ جو کسانوں کے ساتھ جتنا بھی ویروہ دویا ہے ان کا وشواس جیت کریں گی اور ایک سچے دل سے سچے ایمانداری کے ساتھ اپنی سرکار چلائے گی جائن جائے بھارت